مجھے لائک نہ کیجئے لیکن سبسکرائب مجھے کیجئے اور شکریہ یوٹیوب کا ادا کیجئے جو اس وقت علم کا دیوتا ہے کیپ یور موبولہ سائٹ فیل کریں یو آر ان دا کلاس اور میں آپ کے ذہن سے باتیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم F아요 . فقط let's to the poem one art in the flavors of B.A. بلائزبت بائشن the art of losing isn't hard to master so many things seem filled with the intent to be lost that the loss is no disaster lose something everyday accept the fluster موسیقی 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 i love i should have lied it's evident the art of losing isn't fair art of losing is not too hard to master though it though it may look like zoo though it may look like write it like disaster al-agzis bachet نے اس پوئم کے اندر بتایا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بھول جانے کا فن سیکھ لینا چاہیے ہم تمام لوگوں کھو دینے کا فن سیکھ لینا چاہیے کیونکہ تمام زندگی میں بہت سارے چیز انسان چیزیں انسان سے کھو جاتی ہیں بلکہ یوں کہ یہ کہ ہر ایک چیز کے اندر ایک ارادہ موجود ہے کھو جانے کا آپ کے ہاتھ میں پین ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں جو چیز بھی ہے یا آپ کی بلانگ میں جو چیز ہے جو آپ سے منسلک ہے ہر چیز کھو جانا چاہتی ہے ہر چیز میں ایک ارادہ موجود ہے کھو جانے کا کھو جانے کے فن میں بڑا فائدہ ہے جیسا کہ آپ پھر سوڑی پیکٹس کریں پہلے چیزوں کو کھو دینے کی کیسے پیکٹس کریں جیسا کہ آپ دو کیس گھر کے دروازے کی چابیاں کھو دیں پھر آپ دروازے پر جب جائیں گے چابی ہوگی نہیں آپ پھر دروازے کے پاس بیٹھے رہے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے اور آپ دو بیٹھے رہے ہیں کہ چابی نہیں آپ کیا کیا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نقصان میں ہونے والا ایسا ایسا پیکٹس کیجئے چیزوں کو کھونے کی پھر بڑی بڑی چیزوں کو کھونے کی کوشش کیجئے اور چیزیں کھوتے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی کوئی تباہی بھی نہیں آئے گی بلکہ یہ کھو جانے کا فن سیکھ لینا چاہیے ہمیں کیونکہ چیزیں زندگی میں کھو جاتی ہیں انسان سے پھر کہتے ہیں مجھے دیکھئے میں جس علاقے میں رہتی تھی وہاں پر ریور سے دو وہاں پر بڑے بڑے میدان تھے میں نے تین گھر بدلے ہیں اور میں نے ہارے گھر کو چھوڑ دیا ہے کھو دیا ہے میں نے وہ ریور کھو دیئے ہیں میں نے پورے بڑے بڑے کونٹیننٹ کھو دیئے ہیں علاقے کھو دیئے ہیں میں نے کچھ بھی تو نہیں ہوا کوئی تباہی نہیں ہوئی میں نے اپنی ماں کے میرے ماں نے مجھے ایک گھری تحفے میں دیتی شاید میں نے وہ کھو دی کوئی تباہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آخر میں کوئٹس اپنے لور سے کہتی ہے کہ یہاں تک کہ مسٹر لور اگر تمہیں بھی کھو دوں تو یہ ایک ہسی مزا ہوگا کچھ بھی تباہی نہیں آئے گی یہ ایک ہسی مزا ہوگا کچھ بھی تباہی نہیں آئے گی لیکن آخری لائن کے اندر کوئٹس نے کچھ اور کہا ہے اور کوئٹس آخری لائن میں رو پڑی ہے اور کوئٹس آخری لائن میں رو کر کیا کہتی ہے آئیے پویم کو لائن ٹو لائن ٹراسلیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر میں اس نے کیا کہا کھو دینے کا فن کھو دینے کا فن سکھنا کھو دینے کے فن میں ماسٹر ہو جانا مشکل تو نہیں ہے کھو دینے کے فن کو سکھنا ہی نہیں بلکہ کھو دینے کے فن میں ماسٹر بن جانا ہے مہارت گل کر لینے جانا ہے ہر چیز کھو دینے کے ماسٹر بن جائے ہیں کھو دینے کے فن میں کھو جانا کوئی تباہی نہیں لائے گا بہت سارے چیزیں کھو جانے کے ارادے سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں لیکن ان کا کھو جانا کوئی تباہی نہیں ہے lose something everyday اب آپ کو سکھا رہی ہے جب کھو دینے کے فن سکھنے میں کوئی تباہی نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں کھو دینے کا فن سیکھ لینا چاہیے کیوں سیکھ لینا چاہیے ہمیں کھو دینے کا فن کیوں سیکھنا چاہیے کیونکہ چیزیں انسان کے زندگیوں بہت سارے کھو جاتی ہیں آپ سے آپ کی بچمند کے دوست کھو گئے ہیں آپ سے آپ کی سکول ٹیچرز کھو گئی ہیں آپ سے سکول میٹس کلاس فیلوس کھو گئے ہیں بچمند کے کھلونے کھو گئے ہیں بہت ساری بکس تھی جو کھو گئی ہیں کچھ ایسے لوگوں گے جو فوت ہوگا ہوں کے بچارے وہ بھی آپ سے کھو گئے ہیں چیزیں کھو جاتی ہیں کیونکہ اسی طرح جب آپ بڑے ہوتے جائیں گے چیزیں آپ کی حاhu پھر بھی گم ہوتی جائیں گی دور جاتی جائیں گی تو پھر آئیے بھول جانے کا فن کیوں نہ سیکھ لیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے کھو دینے کا فن کیوں نہ سیکھ لیں کہ زندگی آسان ہو جائے آئیے تو کھو دینے کے فن کی تربیت کیسے دیتی ہے کہتی ہے لوس سمسنگ ایوی ڈی جو زانہ کچھ نہ کچھ کھو دیجئے ایکسپٹ افلوسٹر پریشانی مول لے لیجئے زانہ کچھ نہ کچھ کھو دیں اور پریشانی مول لے لیں پریشان ہو جائیے افلوسٹڈورکیز جیسے کہ دروازے کی چابیا کھو دیں باہر والے دروازے کی چابیا کھو دیں پھر بہاری بیٹھ رہیے گھنٹے بری طرح سے ضائع کر دیجئے یعنی کہ گھنٹے جیسے کہ آج ہمارے لائٹ چل جاتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں جس دن آپ نے گھار جاتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے گھار جاتا ہے انڈیپینڈنٹ جہاں تو آپ کا فیملی سسٹم ہے وہاں تو فلیک میں رہتے ہیں لوگ اکیلے بھی رہتے ہیں اگر لڑکی جاتی ہے گھر میں یا لڑکا جاتا ہے گھر میں تو پہلی بات یہ دیکھ گھر کے دروازے کو چاہ بھی لگاتے ہی سوچ جاتے کے اندر دیں کمپیوٹر آن کرنا ہے یا فلاہ کام پڑھا ہوا وہ کرنا ہے کھانا بنانا ہے یا یہ کرنا ہے سارے سوچیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں گھر میں آتے ہیں پھر کام میں لگ جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں تو گھر کی چاہ بھی جاتے ہیں تو باہر بیٹھ جائیں گے کہیں گے چاہ بھی نہیں ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کئی گھنٹے ضائع ہو جائیں گے مزائق پھرے گھنٹے ضائع کر دیجئے The art of losing isn't hard to master اور کھو دینے کے فن میں محارت حاصل کرنا کچھن تو نہیں ہے مشکل تو نہیں ہے Then practice losing further پھر ایسا ایسا اور چیزوں کو کھونے کی پیکٹس کیجئے losing faster اور تیز تیز چیزوں کو گم کیجئے جلدی جلدی چیزوں کو گم کرنا سیکھئے places جگیں گم کر دیجئے جگوں کو کھو دیجئے جگوں کو بھول جائیے names نام بھول جائیے and where it was you went اور یہ بھی بھول جائیے کہ آپ کس طرف گئے تھے کہاں گئے تھے گھر سے نکلیں آپ ڈی ویڈی لینے کے لیے اور پھر بھول دیجئے کہ آپ ڈی ویڈی لینے آئے آپ wondering کرتے رہیے آرچیز کھو دیجئے بھول جائیے to travel کس طرف آپ نے سفر کرنا تھا یہ بھی بھول جائیے none of these will bring disaster اور یاد رہے جن چیزوں کو بھی تم بھول جاؤ گے خود ہوگے ان میں سے کوئی چیز بھی تباہی نہیں لائے گی کوئی بربادی نہیں آنے والے کچھ بھی نہیں ہونے والا میں نے اپنی ماں کی دی ہوئی گھڑی گھم کر دی اور دیکھو یہاں سے پورٹس کا موڈ جو ہے سیڈ ہو گیا ہے پہلے وہ جوش میں تھی کہ ہر چیز کو خود ہو اب پورٹس یہاں پر اداس ہو گئی ہے وہ روحانسی سی ہو گئی ہے وہ رونے لگ گئی ہے روتے روتے رونے والے موڈ میں وہ کہتی ہیں I lost my mother's watch جس سے کوئی شخص یاد میں چل جاتا ہے ماضی کی یاد میں چل جاتا ہے اسے لٹیٹر میں کہتے ہیں ناستیلجیا کہتے ہیں ناستیلجیا میں چلی گئی ہے کہتی I lost my mother's watch میں نے اپنی ماں کی گھڑی گھم کر دی اور دیکھو میرے آخری اور نیچٹو لسٹ یا وہ درمیان والا آف تری تین گھروں میں سے تین گھر بدلے ہیں پورٹس نے کہتی ہے میرا پہلا گھر کو گیا میرا دوسرا گھر بھی کو گیا تین میں سے loved houses went بڑے پیارے گھر تھے چلے گئے went چلے گئے دیکھو میرے تین گھروں میں سے دو گھر چلے گئے یا تینوں گھر چلے گئے اور پھر میرے ماں کی گھڑی گھم کر دی the art of losing isn't hard to master دیکھو کھو دینے کے فن میں master بننا مشکن تو نہیں ہے کٹھن تو نہیں ہے i lost two cities میں نے دو میں نے دو شہر کھو دیئے شہر پورٹس دو مختلف cities میں رہی ہے پھر انہوں cities کو چھوڑ رہا کہیں اور بس بھی ہے تو کہتی ہے میں نے دو cities کھو دیئے lovely ones بہت پیارے تھے وہ شہر and waster some rhymes i own اور waster اور وسیع وری some rhymes کچھ علاقے i own جو میرے تھے اور میں نے کچھ وسیع وری علاقے کھو دیئے جو میرے علاقے تھے two rivers میں نے دو دریہ کھو دیئے یعنی کہ اس کی علاقوں میں سے دریہ گذرتا ہوگا نا continent دیکھو میں نے ایک continent بڑے آغم کھو دیا میں نے جیسے کہ ایک آدمی ہندوستان یا پاکستان سے انگلنٹ کلا جائے تو اس کا بڑے آزم ہی تبدیل ہو جاتا ہے continent تبدیل ہو جاتا ہے continent کا ملک بڑے آزم جیسے افریقہ یوروپ ایشیا یہ continent ہے نا ٹھیک ہے i miss them but کہتی ہے میں انہیں یاد تو کرتی ہوں but it wasn't a disaster ہاں لیکن یہ سخت چیزیں تبھائی نہیں ہیں تمام چیزوں وہ گنوایا ہے کہ کس طرح اس نے ماں کی گھری گم کر دیتی کس طرح وہ پیارے پیارے گھر تھے تو ہوسس پہ جو اس نے کھو دیئے تھے کہتی ہے میں نے وہ کھو دیئے ہیں مجھے وہ یاد بھی آتے ہیں ہاں چیز ہی خود کھو گئی ہے ہر چیز ہاتھ سے باہر نکلتے جا رہی ہے اداسی کے مود میں کہتی ہے کہتی ہے یہاں تک تمہیں بھی کھو دینا تمہیں یو لور کے لیے آیا ہے اپنے لور کو کہتی ہے یا اپنے ہسمن کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی کھو دینا یہ ایک شرعت ہوگی یہ ایک ہسی مزا ہوگا ایون کہ تمہیں بھی کھو دینا کوئی تباہی نہیں ہے یہ ایک ہسی مزا ہی ہوگا میں تم سے محبت تو کرتی ہوں میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی کہتی یہاں تک تمہیں بھی کھو دینا تم سے محبت کرتی ہوں ہنسی مزا میں میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی یہ بات بہت واضح ہے کہ کھو دینے کے فن میں محارت حاصل کرنا مانا کے مشکل نہیں ہے یہ بات واضح ہے کہ کھو دینے کے فن میں محارت حاصل کر لینا کتھن تو نہیں ہے کوئٹس ڈو پڑی ہے آخری لین میں کہتی ہے زو اٹ می لک لائک تاہم ایسے لگتا ہے جیسے رائٹ اٹ کہتی ہے لکھ دوں لائک ڈیزاستر جیسے بہت بڑی تبہائی ہو ہو گیا ہے زم سے بھر گیا ہے اس دکھ سے بھر گیا ہے کہ چیزیں اس کے ہاتھ سے کھو گئی ہیں کئی چیزیں کھو گئی ہیں جب اس کا دل بھر چکا ہے پھر وہ کہتی ہے یہاں تک تمہیں بھی کھو دینا یہ کھنس مزاق ہوگا اور کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گی گو کہ کھو دینے کا فن شکھنا کھن نہیں ہے لیکن پوچھتی ہے کہ لکھ دوں پوچھتی ہے کہ لکھ دوں بریکٹ میں اور پھر کہتی ہے لائک ڈیزاستر کیسے تباہی ہو یعنی کہ پوچھتی میں یہ کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ سے تو جاتی ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے کیسے تباہی ہو جیسے تباہی ہو شنائش اis سیش جیسے کھن 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 موسیقی